پچھلے اپیسوٹ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے جب کاجل سنجیب نے مولی کو ہاتھ لگاتی ہے تو اسے جھوٹ سے جھتکا لگتا ہے اب آگے سنجیب نے مولی کو ہاتھ لگانے کے بعد جب اسے جھتکا لگتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اس کے بعد اس کو بھوڑے ناکھ نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کبرار نہیں تم آنکھیں بند کر کے تین بار ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو بولو گی تو تمہیں تمہاری سمسیہ کا سامادار پیل جائے گا اس کے بعد کاجل اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور ہر ہر مہا دیو بولتی ہے اس کے بعد جب کاجل سنجیب نے مولی کو چھوٹی ہے تو سنجیب نے مولی سے اس کو جھتکا لگتا ہے اسی time سنجیب نے مولی سے ایک جن نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون ہو تم ایک سادھارا لڑکی تو مجھے نہیں چھو سکتی اور تو کون ہو جس نے مجھے چھو لیا تو کاجل کہتی ہے کہ مجھے یہاں مہا دیو جی نے بیجا ہے ایک گاؤں میں چھوڑے رہنے انسانوں کو بیمار کر دیا ہے اور مجھے وہاں پہ سنجیب نے بوتی دے کے ان کی رکشہ کرنی ہے تب ہی بولی نات نے مجھے یہاں بیجا ہے تو جن کہتا ہے کہ بولی نات نے مجھے کہا تھا کہ بہت سال بعد یہاں ایک لڑکی آئے گی تمہیں اسے سنجیب نے بوتی دینی ہے سو یہ سنجیب نے بوتی آج جن تمہاری ہے کاجل سنجیب نے بوتی دے کے وہاں جہاں چلی جاتی ہے جب کاجل راستے سے جار ہی ہوتی ہے تب ہی اس کا راستہ گے لیتی ہے دو چھوڑے لیں انہیں دیکھ کر کاجل ڈھک جاتی ہے لیکن اس کے پاس مورپنک ہوتا ہے تو وہ مورپنک کی مدد سے دونوں چھوڑے لوں کو بگا دیتی ہے اس کے پاس جب وہ راستے سے جار ہی ہوتی ہے تو آگے وہ دیکھتی ہے کہ ایک بولی دادی امہ ہوتی ہے جو بہت لو رہی ہوتی ہے اور کاجل سے کہتی ہے کہ پلیس مجھے سنجیبنی بوٹی دے دو میں یہ تمہیں لٹا دوں گی لیکن اس سے پہلے مجھے سنجیبنی بوٹی چاہیے تاکہ میں اپنی بیماری کو ٹھیک کر سکوں کاجل اس کے بہکامے میں آ جاتی ہے اور اسے اپنی سنجیبنی بوٹی دے دیتی ہے تب ہی بہ دادی امہ ایک چڑے کے روپے بدل جاتی ہے اور زور زور سے ہس کر بولنے لگتی ہے کہ میں نے تمہیں بیوکوب بنایا یہ سنجیبنی بوٹی اب میری ہے یہ تاکہ وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی کاجل مورپنگ سے اس پہ وار کرتی ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا کاجل پھر سوار کرتی ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چڑی جاتی ہے اس کے بعد کاجل وہاں پر رونے لگتی ہے کیونکہ اس کے پاس سے سنجیبنی بوٹی چڑی گئی اب کاجل کا کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکس اپیسوڈ کا ویٹ کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا